لدیانہ سے ہم نے نکودر کا سفر تیہ کرنے کا سوچا آج کی بلوگ میں آپ کو ایک ایسی لوکیشن دکھاؤں گا جو نکودر میں ہے اور اس میں کوئی بھی پیسہ نہیں لگتا ہے بلکل فری ہے اور کوئی بھی آپ پری ویڈنگ جہاں سونگ اس پر جا کر شوٹ کر سکتے ہو اور اس کا پورا بلوگ دیکھنے کے لیے ہماری پوری ویڈیو آپ کو دیکھنا ہوگا جیسا ہی اندھی ہلکی ہلکی قوالیاں سننے پر بہت ہی سکون ملتا ہے لاکھوں شردالو اپنی جھولیاں بھر کر جاتے ہیں اور جہاں کبھی بھی کوئی بھی کھالی نہیں چاہتا لدیانہ سے ہم نے نکودر کا صفحر تیہ کرنے کا سوچا ہم نے بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے سے بات کی اور سائن جی کے پاس نکودر چانے کے بارے سوچا کچھ منٹ ہی ہم نے سوچ بچار کی اور بائک اٹھا کر نکودر کی طرف چل نکلے لدیانہ سے ہم نکودر کی طرف چل پڑے رستے پہ ہم سائن جی کی باتیں کرتے کتے لدیانہ سے چلتے گئے اور لدیانہ کا چلندر پائپاس ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ایسے کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے گئے جہاں سے نکودر کا رستہ پچ بنجا جہاں پچاس کے قریب کلومیٹر پڑ جاتا ہے تو ہم سائن جی کا نام لیتے ہوئے آگے بڑھتے گئے ہم نے دیکھا ہم لٹوال جب پل کے پاس پہنچے تو ہم نے وہاں دیکھا کہ دھیرے دھیرے جام لگنا شروع ہو گیا ہم نے دیکھا کہ کچھ گاڑیاں فسی ہوئی کافی دیر کی وہاں کھڑی ہوئی تھی تو ہم نے نیچی کی طرف بائک کو گھما لیا اور ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلنے لگے تو ہم چھوٹی چھوٹی گلیوں میں نکلتے ہوئے دیکھا گی راستہ کافی کھونتے ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے گاؤں چھوٹے چھوٹے گاؤں چھوٹی چھوٹی کلیاں ہرا کھانس پوتے گاؤں کی کچھ پو جے سب دیکھتے ہوئے بہت زیادہ گھومنے کے بعد ہم ایک دوسری سے پوچھتے ہوئے اتنا گھومنے کا کارن یہ تھا کہ ہمارے کسان بھائیوں کے ساتھ اتنا چار کے کارن انہوں نے سڑک کو ہمارے ٹول ٹیکس ستلوچ پر پڑتا ہے اسے بلوک کیا ہوا تھا اس کے کارن ہمیں تھوڑی سی پرچانی اٹھانی پڑی اور گاؤں کی بیچو بیچ چھوٹے موٹے راستوں سے کجرتے ہوئے جو کی ہم نے پہلی بار دیکھے تھے ہمیں اس لیے بار بار پوچھنے کی ضرورت پڑی اور پوچھتے پوچھتے گلیوں میں گھومتے رہے اور چالیس پچاس کلومیٹر اندرو اندر گلی محلے میں گھومتے ہم روڑ پر نکل آئے اس کے بعد ہم ستلوچ پلٹ جو کی ہم دوبارہ گھوم کر پھر لادو وال پل کے اوپر ہی نکلے جو ستلوچ کے پاس کروز کر گیا ہم نے ستلوچ کو کروز کیا اور آگے بڑھنے لگی باتیں کرتے کرتے ہم اور آگے بڑھ گئے جہاں سے ہمیں تھوڑا سکون ملا کہ ہم نکل در پہنچ پائیں گے ہم تو ڈر گئے تھے کہ سائن جی کی مرجی پتہ نہیں کیا ہے کہ ہم نکل در پہنچیں گے یا نہیں جب ہم نکل در کی فلور کی رستے پڑے تو وہاں نکل در کا بور دیکھ کر بہت جارہ سکون ملا اور نکل در کے رستے پر چل پڑے ٹریفک کو کروز کرتے ہوئے ہم نے اپنا سفر جاری رکھا ہمارے ساتھ تھی نریندر جی میں نے نریندر نشاد جی کو دو بول قوالی کے سنانے کے لئے کہا ہم لڈی سائن جی کے پاس جا رہے تھے تو پورا رستہ ہم ایسے گن گناتے ہی گجارنا چاہتے تھے دلیں امید توڑا ہے کسی نے دلیں امید توڑا ہے کسی نے سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے اپنی کہانی کیسے کہیں گے اپنی کہانی میں ان شیشا گھروں سے پوچھتا ہوں میں ان شیشا گھروں سے پوچھتا ہوں کہ ٹوٹا دل بھی جوڑا ہے کسی نے دل امید توڑا ہے کسی نے کفس کی تیلیاں رنگین کیوں ہے کفس کی تیلیاں رنگین کیوں ہے جہاں پیلا کے چھوڑا ہے کسی نے جہاں پیلا کے چھوڑا ہے کسی نے اپنی کہانی کیسے کہیں گے اپنی کہانی دل امید توڑا ہے کسی نے دل امید توڑا ہے کسی نے نیرندہ جی کی کوالی سننے کے بعد تھوڑا سا اور سکون ملا اور ہماری تار لڈی سائن جی کے ساتھ اور گہرائی سے جڑ گئی اور ہم آگے بڑھتے ہوئے کچھ باتیں لڈی سائن جی کی اور مراد شاہ جی کی کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے ہمیں کہیں شردالو کچھ سائن جی کے بغت گاڑیوں میں بھر بھر کر جاتے ہوئے دکھے اور وہاں کا جو قدرت کا ہرے علی کے ساتھ رشتہ ہے وہ ہمیں پرپور دکھائی دیا بہت اچھا سکون سائن جی کی گلیوں میں مجھے پراپت ہوا گلیوں میں جاتے ہوئے ہلکی ہلکی قوالیاں سننے پر بہت ہی سکون ملتا ہے اور کافی دنوں سے ہمارا اتنا اچھا دن کوئی نہیں گجرا تھا ہم گھومتے پھرتے سائن جی کی باتیں کرتے ہوئے سائن جی کی دھرتی پر پہنچ چکے تھے اور ہم وہاں آس پاس دیکھتے ہوئے بہت اچھا محسوس کر رہے تھے سائن لٹی شاہ جی سے پیار ہمیں دروار تک کھیچ لیا ان کودر کی گلیوں میں گھومنے کا جو انند ملتا ہے وہ تو ان کی بتوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتہ ہوگا ہم نے گلیوں میں اندر کی طرف ایک رستہ چنا اس اس رستے پہ ہم نے اندر سے گھوما لیا اور وہاں ہم نے کچھ ٹرافک کو پیچھے چھوٹتے ہوئے ایک مندر کو دیکھا جو کی میرے حساب سے مندر ماتا کا مندر تھا اور کافی بڑا تھا وہاں ہم نے ایک بہت بڑیا لوکیشن دیکھی وہ لوکیشن میرے حساب سے بھجن جاں سونگ کرنے کے لئے بہت ہی اچھی تھی ہمیں وہ لوکیشن نکودر میں پہلی بار دیکھی اور ہم نے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا نرنے کیا تو تھوڑا آگے پڑھتے ہوئے گلیوں میں گھومتے فرتے ہوئے سائین لاتی شاہ جی کے مراد شاہ جی کے دروار میں پہنچ گئے وہاں ہم نے دروار میں انٹر کیا تو بائیک کو پہلے ہم نے پارکنگ میں جمع کروا دیا اور میں اپنے دوست درندر نشاہ جی کو چھوڑ کر بائیک لگانے کے لئے وہاں سے آگے بڑھ گیا ہم نے بائیک وہاں لگا کر اور میں نے جوڑا گھر میں اپنے جوتے کو جمع کیا تو مجھے ٹرپل سیون کا ٹوکن ملا اور اس میں ٹرپل سیون تھا تو مجھے سائن جی کے طرف سے کچھ اچھا میسیج لگا تو میں نے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا ہے تو یہ بھی ان کا آشرباد ہو سکتا ہے اور جہاں ہم نے پرشاد کو سائن جی کا پرشاد لے کر سائن جی کے درشن کے لئے آگے بڑھ گئے اندر فون کا چلانا سکت منع ہے اس کے لئے ہم نے تھوڑا سا آپ کو دکھایا ہے کہ ہم نے کتنے لوگ سائن جی کے درشن کے لئے پہنچ چکے تھے جی سائن کے دروار کے پیشے کے طرف پارک ہے اور جس میں بہت لوگ فوٹو جا ویڈیو بنانے آتے ہیں اور یہاں فون چلانے کا کوئی روک ٹوک نہیں ہے جہاں کا نظارہ کافی اچھا ہے اور کچھ دیر ہم یہاں درشن کے بعد کھڑے ہوئے اور اس کے بعد ہم نے سائن جی کا پرشاد چائے کا انند لیا جی سائن جی کے دروار کی تھوڑی سی ویڈیو میں نے جتنی بھی بنا سکا اتنی میں نے بنائی سائن جی سے پیار اور ان کا آشروہ سے ہم سائن جی کے بہت اچھے درشن کر پائے ان کے اگیا کے وینا ہم وہاں نہیں جا پاتے ان کا پیار تھا جو آج ہم ان کے درشن کرنے کے لئے نکودر پہنچے سائن جی کے دروار کے اتنے بڑیا نظارے دیکھ کر میرا دل خوشیوں سے بھر گیا یہاں کا نظارہ جنت کے نظارے کی طرح بہت ہی سائن جی کے دروار میں لاکھوں شردالو اپنی جھولیاں بھر کر جاتے ہیں اور جہاں کبھی بھی کوئی بھی خالی نہیں چاہتا جو بھی سچے من سے سائن کے دروار آتے ہیں وہ خوشی خوشی اپنی منتیں پا کر جاتے ہیں سائن جی کو پیار کرنے والوں کو سائن جی کسی نہ کسی بہانے سے ترشن جرور دیتے ہیں سپنوں میں جہاں بہت ایسے ایسے آپ کے ساتھ چمتکار ہوں گے کی آپ کو جندگی جینے کا الگ ہی نظارہ مل جائے گا ہمارے نردر نشاہ جی کو ہم نے جہاں بھی ایک شہری بولنے کیلئے کہا اس کے کرنا کوئی بری بات نہیں کیا اس کے کرنا کوئی بری بات نہیں کیا جائے افراد سے کیونکہ خدا نے اس کے کیا ہے در آئے گریبہ نا مان رکھ لیا ہے چاندی جہے گریب کھر لیا ہے جنہوں پتہ نہیں دے رہے آہی بات ہم سب اللہ جی آپ کو انجورین در نشاند جی کی شاعری اور قوالیاں کیسی لگی ہمیں کمینٹ بوکس میں اور سائن جی کے درشن آپ بھی ہمارے ساتھ کر کے پرسند ہوئے جا نہیں جے بھی آپ کمنٹ بوکس میں جرور پتانا ہم جتنے بھی ہمارے پیر فقیروں کے دربار ہیں پنچاو چاہ پنچاو کے باہر آپ کو دکھاتے ویڈیو کے جرحیے آپ کو جرور دکھائیں گے اور ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں وہی لوکیشن پر اس کے بعد ہم وہ لوکیشن پر آ گئے جو کی ایک مسلمانی جو کی ایک مقبرا تھا مقبرا کا اتنا بڑیہ لوکیشن ہم نے اتنا بڑیہ لوکیشن نکوتر میں پہلی بار دیکھا یہ لوکیشن پر ہم کوئی بھی سانگ جب بھجن ریکوڈ کر سکتے ہیں جہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے جے جگہ سرکاری جگہ ہے بھجن کرنے کے لیے مجھے تو بہت پرفیکٹ جگہ لگی اور آپ کو کیسی لگی ہمیں جرور بتائیں یہ آپ کو لکیشن میں اندر جا کر بھی دکھاؤں گا جہاں ہم سیڈیوں اوپر چڑھتے ہوئے اوپر آگئے تو ہم نے دیکھا مقبرہ بہت ہی بریقی سے بنا ہوا تھا اور ہارانے کی بات چیتھی کی اندر سے بلکل کھالی تھا اور جہاں ہم نے آس پاس پتا کیا تو ہمیں پتا چلا کی جہاں شوٹنگ کے لیے شیرو خان جو کی ہمارا پچھروں کا ہیرو ہے اور اس کی جہاں شوٹنگ ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی پچھر میں اگلی ویڈیو میں ہم جبور بتائیں گے کہ کون سی پچھر میں اس کو لیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لوگیشن ہے اس کی موسیقی موسیقی کیا بات ہے نرندر نشاہ جی نے کافی اچھا سونگ ہمیں سنایا اور ہم آگے کی طرف بڑھ گئے جہاں ہم دوسرے مکبرے کی طرف آگئے اور سیڑھیوں کے اوپر جانے کے بعد ہم دوسری مکبرے میں ہم نے دیکھا کی جہاں ہم نے پانچ روزے اور ایک چھوٹا بچے کا روزہ دیکھا اور جہاں کا نظارہ کافی پڑیا تھا اور میں نے نرندر نشاہ جی کو جہاں کچھ سنانے کے لئے کہا کہ تو بولا آپ کچھ کہنے کے ساتھ ہو سکی لکڑ رہی نا بے میں سجنا ہو سکی لکڑ رہی نا بے میں سجنا جدو دی تیرے لڑ لگے جدو دی تیرے لڑ لگے ہو سکی لکڑ رہی نا بے میں سجنا ہو سکی لکڑ رہی نا جدو دی تیرے لڑ لگے ہو سکی لکڑ رہی نا 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 بے میں سجنا جدو دی تیرے لڑ لگے جدو دی تک جدو دی تک جدو دی تیرے لڑ لگے پل کھانے بوہے دونینا کوئی چیز سیکھا وچی میں سونیا ہر سچی میں دوبارہ لگ گئی سکھی لکڑ رہینا جدوں دی تیرے مر لگ گئی بہت بڑیا اتنی سندر نرندر نشاد جی کی بات سن کر انند آ گیا اور ہم نے مکبری کے اندر بنے ہوئے روزوں کا آپ کو درشن کرایا جہاں تو چراغ بھی لگے ہوئے تھے جن کا میں نے آشروات لیا کوئی نہ کوئی ان کا بھی بھگوان کے ساتھ رشتہ ضرور ہوگا جو ان کے روزے ان کے اندر بنے ہوئے ہیں ہمیں زیادہ ان کے بارے گیا نہیں ہے اور کچھ بات چت کرنے میں گلتی ہو گئی ہو تو ہمیں شما کریں اور درندر نشاد جی کو ہم نے کچھ اور سنانے کے لئے کہا کیونکہ جہاں بھگوان کا اتنا نور تھا کہ ہمیں ان کی باتیں ہی اچھی لگی تو انہوں نے کچھ اور سنانے موسیقی 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 جہاں ایک دروازے کے اوپر تالہ لگا ہوا ملا جو کی ایک سلڑیوں سے بنا ہوا تھا اور اوپر کی طرف جا رہا تھا موسیقی 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 نریندر نشاہ جی کی شاعریت من کر ہم آگے کی طرف بڑھ گئے اور ہمیں ایک پچھے کی طرف اور روزہ بنا ہوا ملا اور جے صرف ایک ہی اور باہر کی طرف بنا ہوا تھا اور اس کی چاروں طرف کھڑکیاں بنی ہوئی تھی مجھے ہرانے کی بات تو جے ہے کہ اس کی چھت بھی اوپر نہیں تھی اور جے باہر کی طرف کیوں بنا ہے جے ہمیں نہیں پتا موسیقی 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 موسیقی